اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک آئی ہوپ کہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا اللہ کرے کہ عید سب کے لئے جنب بہت اچھی اور بہت مبارک ثابت ہو آپ کامنٹس کے اندر جنب اپنے عید پلانز میرے ساتھ شیئر کر سکتے جنب میں صبح اٹھی ہوں اور عید کی کتنی خوشی اور کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی لیکن وہ سہری کے ٹائم مطقر مجھے اتنی اگدم سے اداسی سی ہو رہی تھی کہ وہ جو رمضان کا ایک نور و تیاریاں اور وہ جو ایک مہینہ آپ اتنا بلکل فوکسٹ ہوتے عبادت پہ اور وہ جو سکون ہوتے ایک خوشی بھی تھی کہ آپ نے روزے رکھیں لیکن بس مجھے ایک تھوڑی سی اداسی بھی ہوئی باہر دیکھ کر کہ نا یار آج روزہ نہیں رکھنا خوشی نیت نہیں تھی لیکن بس میں مس کر رہی تھی تھوڑا رمضان کو خیر جناب اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کی عبادتوں اور ہمائی دعاوں کو قبول کر لے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیکس رمضان بھی ہمیں بیس سے بیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو مامین اچھا عید کے فرسٹ اے کے لیے ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے بفے کرنے کے لیے جانا ہے باہر تو اس وجہ سے ماننگ میں جو نا وہ ہم نے رکھا تھا کہ ہم سیکنڈ ڈے پہ ہی جو نا وہ سب تیاریاں وہ شیر خورمہ اور وہ سب کریں گے فرسٹ ڈے جو نا وہ ہم دپہر کا اپنا سارا پلان باہر کا رکھیں گے تو جناب اس وجہ سے جو نا وہ صبح میں کوئی خاص تیاریاں نہیں تھی بس جو نورمل تھوڑا بہت سمپل ناشتہ اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اید کی ساری تیاریوں کے ساتھ جائے نا وہ دپہر تک ہم بلکل سیٹ ہوں باہر جانے کے لیے اید تو ہوتی ہے بچوں کی اور بچوں کے لیے جب آپ گفٹس لاتے ہو اور آپ ان کو ایدی دیتے ہیں اور ان کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی نا بس وہ ہی ہوتی ہے آپ کے لیے ایدی اور ان کے لیے وہ ایدی ہوتی جو آپ ان کے لیے ان کی پسند کے ٹوئیز لے کے آتے ہیں یا آپ ان کی پسند کی چیزیں لے کے آتے ہیں تو یہاں پر جناب میں نے کچھ آرڈر کیا ہوا تھا اور آپ محمد عبداللہ کی ایکسائٹمنٹ چیک کریں اچھا چونکہ ہم جب بھی اس کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں اس کو کچھ دینے لگتے ہیں کچھ اس کو ایکسائٹمنٹ دلانی ہوتی رہا تھا ہم ایسے کہتے ہیں اچھا دیکھو اور پھر آپ ریزلز دیکھنا اور وہ اتنا یوسٹو ہو گیا جب اس کو کوئی سرپرائز مل رہا ہوتا ہے تو وہ خود ہی کاؤنٹ کرنے لگ جاتا ہے یہ ایک چلی اس کے لیے جو ایک پریئر میٹ آرڈر کیا تھا اس کو بچپن سے نہیں آدھر ڈالی بھی تھی کہ جب بھی نماز کوئی پڑا ہوتا تھا تو تم آکے جائے نماز پر بیٹھ جو شروع میں تو کرال کر کے آکے بیٹھ جاتا تھا پھر ایسا 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 ایفرٹ کی کہ یہ خود آجائے ہے ان کے لیے تاکہ پھر جو نا وہ انٹریسٹ لیں تو مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا تھا کہ اس کے لیے جو نا ایک پریئر میٹ آرڈر کیا جائے اور پریئر میٹ جو تھا وہ پرسنلائز ہے اس کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہے اور پھر چونکہ وہ اتنا کلر فول ساتا ہے بچوں کو کلرز اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزوں سے ہی جو نا آپ بچوں کو سکھانا شروع کریں تو پھر وہ یہ کہ فن وے میں بھی جو ہے نا وہ چیزیں ان کے پسند آ جاتی آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست ٹپ جو ہے نا وہ شیئر کر رہی ہوں ہم سب جب بھی جو ہے نا وہ گالک جنجر پیسٹ بناتے ہیں یا پھر جنجر یا گالک تھوڑی در رکھتے ہیں تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے وہ ڈرائی اپ ہو جاتا ہے اور عجیب سا بدھرنگا سا ہو جاتا ہے لیکن ایک بہت ہی زبردست چیز جو میں نے ٹرائی کی and it really works وہ یہ ہے کہ جناب آپ اپنا سارا جو ہے وہ میں نے یہ گالک لیا تھا اور گالک کو جنب میں نے بلکل جس طرح cutting کر کے ہم سالن میں ڈال رہو تھے پورا ready کر کے ویسا اور اس میں جون سا بھی آپ کے گھر میں cooking oil موجود ہے نا چاہے آپ olive oil use کرتے ہیں sunflower use کرتے ہیں یعنی جون سا بھی آپ use کرتے ہیں بس جناب آپ وہ ڈالیں اتنا کہ آپ کا سارا کا سارا گالک جنب اس کے اندر ڈپ ہو جائے even آپ جنجر کے ساتھ بھی یہی کر سکتے ہیں اور وہ اس کے اندر ڈپ ہو جائے اور وہ جو نا وہ آپ کے گالک جنجر سے وہ تھوڑا اوپر ہونا چاہیے oil اور اس کے بعد جناب آپ اس کو جو ہے وہ cover کر کے فریج میں رکھ دیں bottle کو اور کتنی دفعہ ہم باہر سے آتے ہیں اور ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا cutting peeling کے لیے تو یہ بلکل ایک ready made cheese موجود ہے اس کو آپ one month تک بلکل haram سے اپنی فریج میں رکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل ایسے ہی رہے گا اور بلکل ایسے لگے گا کہ آپ نے آج ہی اس کو کاٹا جب ہم بزار سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں garlic ginger paste وہ تو بلکل صحیح رہتا ہے اس کا color بھی صحیح رہتا ہے till the end لیکن جب ہم گھر پہ بناتے ہیں تو اس کا color change ہو جاتا ہے اب next time سے آپ جب بھی garlic ginger paste گھر پہ بنایا تو اس میں ایک دو tablespoon oil mix کر دیں وہ really it works like a preservative اور وہ آپ کی پیسٹ کو بلکل original color میں رکھے گا اور وہ بلکل fresh سا ایک لکھ رہے گا جیسا کہ آپ نے اس کو fresh fresh ہی کاٹا ہو یا پہ fresh fresh ہی جو ہے آپ نے اس کا paste بنایا ہو اب میں نے صبح اٹھ کے تھوڑی سی چاول جو ہے وہ بنا دیے تھے محمد کے لئے تاکہ اگر اس کو بھوک لگے تو at least کچھ بھی کھا سکے کیونکہ ایسا ہے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر کہیں جاتا ہے تو اس کا سارا دھیان جوتا ہے وہ کھیلنے میں ہوتا ہے اس کا کوئی دھیان نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کھائے پیے تو اس لیے اور مٹروں والے چاول جہاں اس کو بہت پسند ہے تو میں نے مٹر اور آلو والے چاول جہاں وہ چڑھا دیا تھے تاکہ بیچ میں جب بھی اس کو بھوک لگے تو اس کو کھلا دیا جائے آج تو چونکہ اید تھی تو سب کا پورا زور تھا جناب صبح اٹھنے کے بعد کے بھی جلدی جلدی تیار ہو جائے کیونکہ ریسٹورنٹ میں سب کو ذہن میں تھا کہ جگر ہم کا مزہ یہ کہ آپ اٹھیں آپ تیار شیار ہوں ایک وہ فیل آنی چاہیے اید والی وہ جو ایک بور ہو کے اور نائٹ سوٹوں میں بیٹھے رہتے ہیں نا مجھے بالکل دل نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کی اید گزار ہوں I really want to enjoy my اید اور یہ تو بالکل پلان تھا کہ جناب we were all set to enjoy our trip یہاں پہ میں نے چاول جو تھے وہ ایڈ کر دیئے تھے اب بس تھوڑی دیر میں یہ پک جائیں گے اور جناب یہ کام بھی ختم ہو گیا اب اس کے بعد جو میں جاؤں گی میں شاور لوں گی تیار ہونا شروع کروں گی اور انشاءاللہ جو میں اپنا اید والا لکھ ہے نا میں اس کی ویڈیوز بنا لوں گے پھر وہ کلپس میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گے ہم نے ایک بجے کا ٹارگٹ رکھا تھا اور جناب تیار شیار ہو کے ہم لوگ ایک بجے گھر سے نکل گئے تھے ریسٹورنٹ جانے کے لیے اور بہت زیادہ ٹرائول ٹائم بھی نہیں ہے بلکل اپنے ٹارگٹڈ ٹائم کے اوپر ہم پہنچ گیتے جناب روائل نوابز انٹرنس کے ساتھ ہی جناب رسپشن تھی جہاں پہ ہم نے پیمنٹ کر دی پہلے سے اور پھر ساتھ ہی جناب نے ہمیں ایک بزر دیا اور ایک نمبر دیا ویٹنگ نمبر کیونکہ کیوں تھا اور ہمارا اس کے اندر ایک سوٹن نمبر تھا اور ہمیں جناب بزر کے اوپر انفارم کرتے جیسے ہی ٹیبل بکمز آویلیبر کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہی بہت ہی پوپلر ریسٹورنٹ اور اسپیشلی اید کا اوکیشن ہے تو اور یہ جی ہم جا رہے ہیں آہ ویٹنگ اریا میں یہاں پر ہمیں ویٹ بہت نہیں کرنا پڑا لیکن ستیل نانہ کرتے کرتے بھی آلماسٹ اناوہ تو ہو ہی گیا تھا لیکن اس سارے ٹائم میں یوکن سیاری بی 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 بی. ہی وز سو بیزی اور سو ایکسائید پھر جیسی ہمیں بزر پہ کال لائی تو بس ہم تو ویٹ کری رہتے تو یہ جنبہ ہم جا رہے ہیں ڈائننگ ہال کی طرح اور کوویٹ کے بات جو اتنے زیادہ چینجز آگے ہیں یہاں پر جہاں کوئی ساب نہیں پہلے تو یہاں پر ایسا دا کہ بفے میں آپ ہر چیز آپ ہر چیز آپ ہی can help yourselves لیکن آپ انہوں نے بہت جو نا وہ چینجز کر دی ہیں ان کے انہیں سیلیڈ کاؤنٹرز بہت زبردست تھے اتنا کہ آپ سیلیڈ بھی سے ایک ایک تیس پونی صرف کھاؤ نا تو بھی آپ کا پیٹ بھر جائے اتنی زیادہ ورائٹی یہاں فوڈ کی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے انڈویجوال کنٹینرز بنا دیئے تھے ہر ہر چیز کے چاہے وہ کوئی چٹنی ہے چاہے وہ کوئی ڈرسنگ ہے چاہے وہ سیلیڈ میں کوئی ویشٹیبلز ہیں جتنی ان کی ورائٹی تھی نا انہوں نے ہر چیز کے جنو یہ انڈویجوال کنٹینرز بنا دیئے تاکہ کوئی بھی جنو وہ تچ نہ کرے کھانے کو ایون پلیٹس کٹلری کچھ بھی ہے وہ آپ کو سرف کی جاتی ہے لیکن ایسا نہیں کہ ہر بندہ جا کے خود تچ کرے اچھا پہ سیفٹی میجرز کے طور پہ پہلے تو ایسا تھا کہ you help yourself اب یہ ان کا نوڈلز کا پیسٹا کا اور سب چائنیز کاؤنٹر تھا لیکن یہاں پر بھی اب ایسا ہے کہ ہر کاؤنٹر کے اوپر جانا somebody is there to serve you لیکن پھر ایسا ہے کہ ان کی ورائٹی اتنی زبردست ہے کہ آپ ایک ایک ٹی سپون بھی کھانے لگو تو بھی آپ ساری چیزیں نہیں کھا سکتے بس آپ کا دیکھ دیکھ کے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن سٹل ایسا ہے کہ اس جگہ جانے کا مزا ہی کچھ اور ہے اور سپیشل اید کا اوکیشن اور پھر کیا تھا کہ چونکہ اتنا بزی تھا اور اتنے زیادہ رشتہ کہ میں نے تھوڑی بہت چیزوں کی کلپس لیے لیکن میں بہت سارے کلپس تو بنائی نہیں پائی اچھے ان کے ہاں جو ہنے وہ ہر چیز جو ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور ہر چیز کے اندر ورائٹی بھی بہت زبردست ہے کیا وہ نان ہو پراتے ہو ڈیفرنٹ رائس کی ڈشیز ہوں ڈیزرٹ نیہاریاں کیا ویجی ڈیشیز ہوں سموسے سپرنگ رولز یعنی آپ کس چیز کا نام لیں بس ایسا ہے کہ you name it and you have it ہر وہ چیز موجود ہے اتنی زبردست ورائٹی ہے اور اسی لیے جو نا وہ ہمیں وانس ان اوال یہانا بہت پسند ہے کیونکہ آپ کتنی بھی کوشش کر لو even normal دنوں میں بھی آپ آؤ تو آپ نہیں کھا سکتے تھوڑی دیر کے بعد ہی جو نا آپ کا پیٹ بھر جاتے اتنی زیادہ ورائٹی کہ آپ سب کچھ ٹرائے بھی نہیں کر سکتے لیکن still it is worth coming here اس کے ساتھ ہی جائے بھی come towards the end of the vlog i hope کہ آج کا vlog جو ہے نا وہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا like a button press کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ thanks for watching